السلام علیکم ورحمت اللہ امام علی کے جنازے کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کوفہ واپس پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف شخص جو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا رو رہا تھا امام حسن علیہ السلام اس ضعیف کے پاس گئے اور پوچھا کہ اے بندہ خدا تم کیوں رو رہے اس نے کہا کہ اے اجنبی آج تین دن ہو چکے ہیں میرا دوست مجھ سے ملنے نہیں آیا وہ روز رات کو میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا لیکن آج تیسرا دن ہے وہ نہیں آرہا امام حسن علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا اس بزرگ نے رو کر کہا کہ میں نے بہت مرتبہ پوچھا لیکن اس دوست نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہوں پھر امام حسن نے کہا کہ بتاؤ کہ وہ شخص بات کس طرح کرتا تھا اس ضعیف نے کہا کہ پوری دنیا میرے غریب ہونے کا مزاق کراتی یہاں تک کہ میری اولاد نے بھی مجھے گھر سے نکال دی وہ اتنے پیار سے بات کرتا تھا جیسے وہ کوئی میرا اپنا ہو اور میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہو امام حسن رونے لگے اور پوچھا کہ اے شخص بتاؤ اس شخص کے کپڑے کیسے تھے اس نے کہا کہ میں دیکھ تو نہیں سکتا لیکن ایک بار میں نے اپنے دوست کے کپڑوں پر ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ میرے کپڑوں سے بھی زیادہ پرانے اور جگہ جگہ سے سلے ہوئے ایک بار میں نے ان کی نالین پر ہاتھ لگایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی یہ سن کر امام حسن زارو کے تار رونے لگے اور اس ضعیف شخص کو اپنے گلے سے لگا اور فرمایا کہ اے شخص وہ میرے بابا اور وقت کے خلیفہ علی ابن ابی طالب تھے جن کو تین دن پہلے مسجد کوفہ میں ضربت لگی اور آج میں ان کا جنازہ تدفین کر کے آ رہا ہوں سلام ہو میرے کائنات حضرت علی علیہ السلام پر